بسم اللہ الرحمن الرحیم سرفی اور نہوی تحلیل کے سلسلے کا یہ ہمارا لیسن نمبر تیرہ ہے اس میں ہم سورة الفیل کی آیات کا مطالعہ کریں گے اس کی پہلی آیات ہے لم ترہ کئی فعل ربکا بی اصحاب الفیل اس کی ترقیب دیکھتے ہیں لم ترہ آ جو ہے یعنی حمزہ حرف استفام ہے لم حرف نفی و جذب یعنی یہ مزارے کو نفی کے معنوں میں لائے گا اور اس کو مظلوم کر دے گا ترہ یہ فعل مزارے مظلوم ہے اس کا جو حرف علت ہے وہ حضب کیا گیا ہے آخر سے یعنی یا اس میں سے حضب کیا ہوا ہے تو یہ مظلوم ہے اس کا فائل جو ہے وہ انتہ ہے کیفہ فعلہ کیفہ اس میں استفام ہے تاجب کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ مفہول مطلق کے طور پر بھی آتا ہے فعلہ فعل ماضی رب کا رب فائل ہے فعلہ کا مرفوع اور مضاف بھی ہے کا ضمیر متصل ہے مضافلے ہیں بی اصحاب الفیل بی اصحابی جار مجرور ہے اور اصحابی مضاف ہے الفیل مضافلے ہیں ترجمہ ہو جائے گا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا دوسری آیت دیکھیں علم یجعل قیدہم فی تضلیل اس میں یہ لفظ ہے یجعل اس کا مادہ ہے جین آئین لام باب فتح جعل یجعل جعلن معنی ہے بنانا تضلیل اس کا مادہ ہے دو لام باب تفعیل سے ہے دل للا یدللو تضلیلن معنی ہے تدبیر کا ناکام ہونا قیدہ یہ مصدر ہے اس کے معنی ہے بری تدبیر یا اچھی تدبیر ترکیب دیکھیں علم یجعل آ جو ہے یہ حرف استفام ہے یعنی یہ حمزہ لم حرف نفی و جز یجعل فیل مزار مجزوم اور اس کا فائل ہوا قیدہ قیدہ مفہول بہی منصوب اور یہ مضاف بھی ہے اور ہم ضمیر متصل مضافلے فی تدلیل یہ جار مجرور ہے مطالق فیل ترجمہ ہو جائے گا کیا اس نے ان کے مکروف عریب کو یا بری تدبیروں کو ناکام نہیں بنا دیا وَعَرْسَلَ عَلَيْهِمْ تَعِرَنْ عَبَابِيلِ تیسری آیت اس میں لفظ ہے ارسلا را سین لام باوی فال ارسلا يُرْسِلُوا اِرْسَالٌ معنی بھیجنا تیرن یہ لفظ واحد جمع مذکر مونس سب کے لئے اسی طرح استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہے پرندہ ابابیل اس کے معنی ہے جھنڈ کے جھن آل در آل وَعَرْسَلَا ترکیب دیکھیں وَعَوْ حَرْفِ عَتَقْ ارسلا فعل ماضی اس کا فائل ہوا عَلَيْهِمْ جَار وَمَجْرُور مُتَعِلِقِ فَعْل تَعِرَنْ عَوَابِيلِ تَعِرَنْ مَفْهُول بھی منصوب ہے اور ابابیل اس کی صفت ہے صفت نمبر ایک ترجمہ ہوگا اور اس نے ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیئے چوتھی آیت ہے تَرْمِهِمْ بِحِجَارَةِمْ مِنْ سِجِّلِ تَرْمِهِ تَرْمِهِ اس کا مادہ ہے رَا مِیمْ يَا بَابْ ذَرَبَةِ رَمَا يَرْمِهِ رَمِيُنْ اس کے معنی پھیکنا جیسے حج کے موقع پر بھی رمی کی جاتی ہے شیطان کو کنکریاں پھیکی جاتی ہے ماری جاتی ہے یہ وہی لفظ ہے حجہ آراتین حجرون کی جمعہی اور حجر کے معنی ہوتے ہیں پتھر سجیل اس کے معنی ہے مٹی جو پک کر پتھر بن جائے یعنی مٹی اس میں پھر پانی ملائے جائے پھر وہ دھوپ میں یا پاکا دی جائے تو سخت پتھر کی طرح ہو جاتی ہے تَرْمِهِمْ اس کی ترکیب دیکھیں یہ فعل مزارہ ہے فائل اس کا مستطر ہے حیم ضمیر متصل ہے مفول بھی منصور بھی جارتین جار مجرور متعلق فعل من سجیل یہ بھی جار مجرور ہے اور یہ صفت ہے ہجارتین کی فی محلی جرن کہلائے گی محل کے اعتبار سے یہ حالت جرم ہے ہجارتین کی صفت ہے ہجارتین کی صفت ہے تو اس لیے یہ محل کے اعتبار سے یہ بھی حالت جرم ہوگی اور یہ پورا جملہ ترمیہم بھی جارتین منسجیل یہ صفت نمبر دو ہے تیرن کی ترجمہ ہو جائے گا وہ مار رہے تھے سنگی گل یعنی مٹی سے بنے ہوئے پتھر پہنچ میں آیا تھا اس کی اس کے معنی ہے بھوسا یعنی گہوں کے اوپر کا چلکا معقول اکلا یاکلو باب نصرہ سے اور اسم المفہول ہے اس کے معنی ہے کھایا ہوا فاجالہم اس کی ترقیب دیکھیں فاسببیہ ہے جعلہ فعل ماضی ہے اس کا فائل ہوا ہے ہم ضمیر متصل مفہول بھی منصور کاسف معقول یہ کاف جو ہے یہ حرف تشبیح گئے لاتا ہے عرف جر میں سے ہے چنانچہ کاسفن جار مجرور اور معقول اسم المفہول ہے یہ صفت ہے اسفن کی ترجمہ ہو جائے گا پس بنا دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی معنی تھے الحمدللہ یہ پہلا سیشن ہمارا یہاں پہ ختم ہو گیا انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو باقی جو صورتیں ہیں ان کا بھی تجزیہ پھر کسی اور وقت کریں گے آج ہم یہی پہ اقتفاہ کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفروکا و نتویبو علیک نشہدو نشہدو